السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل ایکسپیٹ کامرس میں آج کی ویڈیو ہماری ریلیٹڈ ٹو آن لائن ارننگ ہے بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں بھئی ہم انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے لیکن ہم پیسہ کمان جاتے ہیں ہمیں کوئی سکل نہیں آتی کوئی ایسی چیز ویب سائٹ ہمیں بتا دو جس پر ہم تھوڑا بہتا کام کر کے ڈیلی کا تقریباً دس سے پنہ ڈالر کمان سکیں یا منتلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مانا پچاس ہزار پہ آرام سے وہ گھر بیٹھے آن لائن کما سکیں تو کیا ہے کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی صرف اس کے لیے کوئی ریجسٹریشن فی نہیں ہے کوئی اس میں ریفلر سسٹم نہیں ہے کوئی آپ نے کسی کے انوائٹ نہیں کرنا پڑے گا اس میں صرف آپ کو ورک کر کے دینا پڑے گا ڈیلی کا آپ کو ایک پیج اگر ٹائپ کر کے دیتے ہیں اگر اس ویب سائٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو منتلی آرام سکون سے آپ پچاس ہزار پہ گھر بیٹھے کما سکتے ہیں بغیر باہر جائے تو کیا کہتا ہے آپ نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ میں بتاؤں گا یہ تقریباً دس سے بارہ منٹ کی ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو کمپلیٹ پروسیس بتا دوں گا تو چلیں شروع چلتے ہیں سیکرین پر تو سب سے پہلے اس کے ریویوز کے بارے میں بتاہیں یہ ترسٹ پائلٹ پر آپ اس کے ریویوز چیک کر سکتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کے جو بھی ویب سائٹ ہے اس پر تقریباً انتیس ریویوز آ چکے ہیں اور فور پوائنٹ ون اس کی ریٹنگ اسٹارز ہیں تو نیچے اس کے پڑھتے ہیں ایکسیلینٹ جنہوں نے دیا ہے سکسٹی سکس پرسنٹ گریٹ والے سیونٹین پرسنٹ اور ایوریج والے تھری پرسنٹ اور بیڈ والے جنہوں نے کام نہیں کیا ہے انہوں نے فورٹین پرسنٹ تقریباً اس کے سکسٹی یہ گا لیں سیونٹی اور ایٹی ٹو پرسنٹ اس کے پاس پوزیٹیو ریویوز اس فقط موجود ہیں تو چلیں نیچے جا کے پڑھتے ہیں بیچلر کار کے آئی ام ورکم ویڈ یو یہ بیچلر کار کے یہ بندہ ان کے ساتھ کام کر رہی یہ اس کے ریویوز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ یہاں پر آکر دیکھ سکتے ہیں اس نے فائیو سٹار دیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بہت اچھے ریویوز ہیں لوگ کمار ہیں اس وقت یہ ایک نیو ویب سائٹ ہے اس پر ابھی پھل حال اتنا نہیں ہے اور یہ لوگو کو پے بھی کر رہی ہے اس پر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں آپ نے آ جانا ہے رائٹر بے ڈاٹ کام ٹائپ کر لینا ہے آپ کمپیوٹر پر بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس اگر مومبائل ہے اس پر بھی یہ کام ایزیلی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ رائٹر ٹو تھاؤزن نائنڈرڈ ایٹی ایٹ ڈالر ہیں کمائے ہیں کسی نے اس کے بعد ٹاپ فائف جو ہیں لاسٹ تھرٹی لیج میں ٹو تھاؤزن سیون انڈرڈ تھرٹی ون ڈالرز اگر میں کہتا ہوں سب سے کم ایٹ ٹین ہنڈرڈ نائن اس کو اگر سب سے کم جس نے کمائے فائف نمبر پر جو ہے ڈالر ٹو پی کی آر کرتے ہیں ڈالر ٹو پی کی آر سوری ڈالر ٹو پی کی آر تو ڈالر ٹو پی کی آر کرتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں کہ آخر ایک ڈالر دو سپچاس کا اس وقت اور کتنے بنتے ہیں دو سو چالس کا پہنچ چکا ہے ادھر کرتے ہیں ون لکھنا پڑے گا تاکہ ہم دیکھ سکیں وہ جو ڈالر تھے اس کو کوپی کیا اس کو ملٹی پلائی سوری ملٹی پلائی ویڈ ٹو فورٹی کال دیتے ہیں تو یہ ریزیٹس ہمارے پاس شو جائے گا یہ بن جاتے ہیں کتنے کے جس نے پانچوے نمبر پر کمائے اس کی بات کر رہے ہیں اور جو سمجھے سب سے لاسٹ والے نے اگر کمائے ہیں جی پانچ سو ڈالر بھی کمائے تو کافی ہوتے ہیں that's enough پانچ سو ڈالر اس وقت پاکستانی کار کے دیکھتے ہیں پانچ سو کار کے دیکھتے ہیں اگر آپ پانچ سو پانچ سو ڈالر کماتے ہو تو آپ کو کتنے پیسے ملیں گے پاکستانی روپیز میں یہ دیکھیں ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہم زیادہ اتنا نہیں کار سکتا تو تین سو ڈالر کار لیتے ہیں تین سو ڈالر اگر آپ کماتے ہیں تو یہ بہتر ہزار روپے پاکستانی بن جاتے ہیں بہتر ہزار روپے آپ ایزی لی بغیر کسی محنت کے اور ایک پیج پر تک زیادہ زیادہ آپ کو پانچ سو سے ہزار ورڈ لکھنے ہوں گے یہ دیکھیں نو ریجسٹریشن فی وائیڈ ورائیٹی ہر قسم کی ان کے پاس چیزیں ہیں دا رائیڈ ٹو منیج دا ورکلوڈ آن یو ار آن ورکلوڈ آپ پر بہت ہی زیادہ نہیں ڈالا جائے گا تھوڑا بہتہ آپ کو دیا جائے گا تو ایوریج آپ کہہ سکتے ہیں تاکہ آپ ایزی لی کر سکیں سیلری بہت ہی اچھی ہوتی ہے ان کی کمپیٹیٹیو سیلری ہوتی ہے اس کے بعد اناف روم فار پرسنل گروہ پرسنل گروہ پر یہ بہت دیان دیتے ہیں اور رائیٹر سپورٹ بھی ٹوئنٹی فور بائی سیون ہے یہ سب چیزیں آپ کو صرف اسی ویب سائٹ پر مل سکتی ہیں اور کون کون سے ٹاپک آپ کہتے ہیں کہ کون کون سے ٹاپک ٹاپک آپ دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹنگ ایڈورٹائزنگ آئی ٹی اس کے بعد کمیونکیشن جنڈر سپورٹ سائیکولوجی اس کے بعد ٹیکنالوجی ہر قسم کی چیز اس ویب سائٹ پر آویلیبل ہے تو ریالی جی سٹیڈیز کے اکتالیس پیجز کے انہوں نے دیئے ہیں تقریباً بتر ہزار تھری انڈرڈ ڈالر کے ملتے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ فلم سٹیڈیز کے لیے ہے پینتیس پیج تھے اور ٹو ایٹی ڈالر مطلب ہے ہر بندے کو تھرٹی فائی پیجز دیئے گئے پندرہ پیجز دیئے گئے ایٹھکس کے لیے وان ٹو ایٹی اب آپ یہاں سے ایک اندازہ لگائیں کہ آپ کس چیز میں اگر آپ کو باقی چیزوں میں بھی عبور حاصل ہے آپ کر سکتے ہیں کر تو اور کوئی سکتا ہے آپ نے صرف کوپی پیسٹ کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا تو وہ کر کے آپ ایزلی کر سکتے ہیں آپ چلتے ہیں اس کے سائن ان کی طرف ریجسٹر اس پر کس طرح کرنا ہے ریجسٹر پر کلک کرنا ہے یہاں پر اس پر آپ کلک کریں گے جو میں نے لنک آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوگا اس کے ذریعے کلک کریں اور یہاں پر آ کر اپنی ریال انفارمیشن دینی ہے یہ نو آپ اپنی غلط انفارمیشن دینے تو وہ پھرش ہو جائے آپ اپنی ریال نیم لکھ رہے ہیں جسا میرا نام ہے محسن علی محسن last name علی یہ میں نے لکھ دیا آگے میں date of birth select کروں گا میں سب کو چیزیں select کروں گا اور آگے submit کروا دوں گا تو submit میں کر کے پھر آگے آپ کو بتاتے آپ نے بلکل ریال انفارمیشن دینی ہے کوئی غلط انفارمیشن نہیں دینی ہے اپنی بلکل actual انفارمیشن دیں گے یہ accept کر دیں گے اس میں کوئی issue نہیں ہے کہ آپ کی matter یا پھر یہ clear نہیں ہوگی تو کیسے clear کرنا alternative native language ہماری urdu کر لیتے ہیں urdu یہ آگئی ہے ہماری native language urdu ہے آپ کوئی جس پر آپ کے اور بھور حاصل ہے تو میں کہتا ہوں english 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 لازمی کیجئے گا یہ master یہ لازمی کرنی آپ نے then نیچے آنا ہے your highest qualification degree تو یہاں پر آپ نے highest qualification degree دینی ہے your major degree آپ کی کون سی دیگری ہے میں کہہ دیتا ہوں جی میں کہہ دیتا ہوں کمپیوٹر کمپیوٹر سائنسز 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 then نیچے آ جاتا ہوں یہاں پر میں نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ کیا کیا انڈرگریجوئیٹ ہیں تو آپ اس پر لکھ دیں انڈرگریجوئیٹ بیچلر ہیں اس کے بعد جو بھی ہیں کمپیوٹر کو میں کمپیوٹر کو اسکار لیتا ہوں یہ ان کے لیے جو جنہوں نے نہیں کی ہوئے ابھی انڈرگریجوئیٹ انڈرگریجوئیٹ نیم کیا ہوئے ان کے لیے تو ابھی یہاں پر آپ یہ بھی سیلیکٹ نیوٹرل سائنسی سیلیکٹ کر سکتے ہیں بزنس سٹیڈی کر سکتے ہیں لائف سائنسی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپلائیڈ سائنسی لینگویج انڈ لیٹریچر کے بارے میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہ آپ کس چیز کو کر سکتے ہیں تو کیا کہ یہاں پر آتا ہوں میں کیا تا ہوں جی میں بزنس سٹیڈی میں ہوں گا اور بزنس سٹیڈی میں بہت ساری قسم ہوتی ہے رسک منجمنٹ منجمنٹ انیویسٹمنٹ سپلائی منجمنٹ سٹیٹک اس کے بعد اکاؤنٹنگ اس کے بعد نیوٹرل سائنس میں آئے تو جیولوجی فیزیکس آ جاتی ہیں سوشل سائنسز میں آئے تو کممیونکیشن ایتھکس ہسٹری اینڈ ادر چیزیں آ جاتی ہیں تو میں آپ کو پریفر یہی کروں گا کہ سوشل سائنسز میں آئیں اور چوز کریں کیا ہسٹری ہسٹری یا ہمینٹیز کا چوز کر لیں یا تو ایرزم یا سوشل وارک کر لیں جو آپ کو بیسٹ لگے میں سوشل وارک پر کرنی ہے اس میں جاؤں اس میں کیا کرنی ہے تو اس میں کیا کرنی ہے میں انواریمنٹل سٹیڈیز پر میں کر لوں گا تو لائف سائنسز میں کیا کر لوں گا جی بائیو کمیسٹری ایتھک کمیسٹری نرسنگ بھی نہیں بیالوجی نیوٹریشن یس بیالوجی کیونکہ میں نے پڑھی ہے یہ میں کر لوں گا تو یہاں پر دیزائن لوجیک اس کے بعد پروگرامنگ جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں میں یہاں پر کمپیوٹر سائنس کر لیتا ہوں کیونکہ یہ میں پڑھ بھی رہا ہوں تو یہ میرے لئے بہتر رہے گی یہاں پر بیسٹ ہیں جو لینگویج آپ کو آتی ہے میں کہتا ہوں سی پلاس پلاس بھی مجھے آتی آتی آج آج کون سی اور بھی کافی ساری ہیں تو سوفٹوئیرز ہے ایڈوب ڈیزائن ہو گیا ڈا سیٹی ہو گیا آنیچہ آئیں ڈلوم گیرے آٹو کیڈ سیویل انجینئرگ آتی 3D administration کوئی بھی آپ نے یہاں چوز کرنا ہے جو آپ کو software آتا ہو جو چیز آپ چلا سکتے ہو یہ نہ ہو کہ آپ خود سے شروع کر دیں کہ بھئی ایسی چیز ہے میں یہ select کر لیتا ہوں لیکن آپ کو اس میں مہر ہی نہ ہو وہ آپ کو دیں گے اس پر آپ نے ایک قسم کی research کر کے لکھنا ہوگا تو میں کر لیتا ہوں جی کون سا اور کروں پھر کیا کرنا ہے آپ نے یہ level complete ہو گیا آپ کا next step previous پر اگر آپ نے کوئی editing کرنی ہے تو وہاں بھی آپ editing کر سکتے ہیں تو اس کو on کا لیجئے گا available to take urgent orders کہ urgent کوئی order آگیا آپ کو تو آپ کیا وصول کر سکتے ہیں آپ کہیں yes یہاں پر کیا لکھیں about اپنے متعلق لکھیں کوئی چیز لکھیں کہ بھئی میں کیا ہوں میں کہاں رہت ہوں گا اس طرح کچھ تھوڑی بہتی information دے دے انہیں تو یہ میں یہاں سے موٹیویشنل ملی ہے ایسے ملی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل کا لنک کوپی کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے آنا ہے اور سیلیٹ کرنا ہے کیا کہ آپ کر لیں سرچ انجن فیس بوک لنک دین پیپل پر آور ٹویٹر گلاس ٹور ادھر کر لیں ادھر کر کے یہاں پر میرا جو چینل ہے اس کا لنک پیسٹ کر دیں یہاں پر بھی پیسٹ کر دیں یہاں پر لنک پیسٹ کر دیں یہ جو جگہ ہے اور یہاں پر کیا آپ نے کرنا ہے شیئر اس وید یور آپ کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کا لنک یہاں پر آپ نے شیئر کرنا ہے دین آئی اگری کرنا ہے اس کو بھی آئی اگری اور نیکس سمیٹ پر کلک کر دینا ہے میں اس کو فیل کر کے آپ کو دیتا ہوں اب میں نے یہ کر لیا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ کو بہت اچھا طریقہ کار میں افتار ہوں کہ آپ ایزیلی آرنگ کی سرکا سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آن لائن ارننگ اور فریلانسنگ کے ریلیٹیڈ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو بروقت آپ تک پہنچ سکے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو لائک کریں اس کے بعد ویڈیو ہماری شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے سبمیٹ پر کلک کر دینا ہے سبمیٹ پر جب آپ کلک کریں گے تو اس کو میں سیو کر لیتا ہوں سینڈ ای میل آپ نے ویریفائی کرنا ہے جو آپ نے ای میل دیا ہوا ہے میں ویریفائی کر رہا لیتا ہوں کتنی دیر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چینل کو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر لیجئے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اور اپنے رشتداروں کے ساتھ تو یہ آ گیا ہے اب ہمارے پاس ہمارا جو ہے اکاؤنٹ اب یہ دیکھیں اوپر لکھا ہے اویلیبل آرڈرز لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس میں لوگن کرنا پڑے گا میں لوگل چیک کریں گے کہ اس کو یہ چیز آتی ہے یہ چیز نہیں آتی ہے کیوں نہیں ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ کی جو بیسکس ہے وہ چیک کی جائیں گی کوئی اتنا بڑی چیک کی جائے گی سٹارٹ کیا جائے گا چالیس منٹ کا قویز ہوگا تو فور پارٹس ہوں گے تو یہاں پر پہلے شورٹ ٹیٹوریل ایمڈ تو ہیلپ یو گیٹ کوانٹڈی وید دی فیلڈ آف اکیڈمی رائٹنگ اکیڈمی رائٹنگ آپ سے کرا جائے گی چالیس منٹ آپ کے پاس ہوں گے تو چالیس منٹ میں کیا سٹیپ ون کیا ہے سٹیپ ون میں آپ نے کیا کہنا ہے یو ویل چوز ون آوٹ آف ٹو قویسٹن انڈ رسپونڈ ان ون آنڈر ٹو ون فیفٹی ورڈ ورڈ ایک سو سے ڈیڑھ سو ورڈز میں آپ نے ریپلائی کرنا ہوگا جو وہ کوئی کوئی قویسٹن کریں گے اجھ میں سے آپ نے ایک چوز کر کے ایسے لکھنا ہوگا ایسے کتنے پار آپ نے تقریباً ساڈے تین سو اور ٹو سیمٹی فائیو سے ٹری فیفٹی تک آپ نے ایک ایسے لکھنا ہوگا سٹیپ فور کیا ہوگا سٹیپ فور آپشنل ہے سوری تھری رہ گیا سٹیپ فن وہ ہو گیا سٹیپ فور کیا آپشنل ہے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا اس کے بعد اپنی سی وی اپلوڈ کرنے پڑے گا ڈگری آر سیٹیفکیٹ جس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ نے بلکل درست چیز لکھنی ہے یہاں پر آپ ڈگری اپلوڈ کریں گے اور یا سٹیپیٹ جو ہے وہ ادھر اپلوڈ پر کلک کریں گے تو اپلوڈ جائے گے اس کے بعد آپ کو آرڈرز ملنا شروع ہو جائیں گے اسی وجہ اس میں نے کہا تھا کہ اپنی جو آپ نے انفارمیشن دینی ہے بلکل ایکچول انفارمیشن دینی ہے اگر آپ فرض کال دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں یہاں پر انکوگنیٹو ٹیب اوپن کرتا ہوں گنیٹو ونڈو یہاں پر میں آپ کو رائٹر بے ایک بار لکھ کے دیتا ہوں رائٹر بے تو یہ میرے پاس آگیا ہے تو کیا ہے کہ یہاں پر میں ورک کروں گا دوبارہ اسی طرح اکاؤنٹ جس طرح میں نے کہا ہے اکاؤنٹ کریئٹ کریں اس طرح اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے اور یہاں پر ورک کرنا شروع کر دیں گے یہ آپ کو بہت ساری چیزیں دیتے ہیں بہت زیادہ بینی فیڈز دیتے ہیں اگر آپ منتلی 300 ڈالرز بھی کمال لیتے ہیں صرف ایک یا دو پیجز ٹائپ کر کے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں اس پر کلک کرتے ہیں ای ٹھنک یہ اوپن نہیں ہوگی تو ملٹیپل بہت ساری لوگ اس پر کام کر رہے ہیں اس وقت اور اچھا خاصہ کما بھی رہے ہیں اچھے خاصے ریویوز ہیں آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں تو آج ہی جوائن کیجئے سے اور کمانہ شروع کر دیجئے پہلے سٹیپ اٹھائیے اور قدم بڑھائیے اور کمانہ شروع کر دیجئے لیکن شروع میں آپ کو ارنک تھوڑی ہوگی 300 ڈالرز لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو کام زیادہ ملتا جائے گا اور آپ کمائی زیادہ کر سکتے ہیں تینک یو اللہ حافظ ملتے نیکس ویڈیو میں یہ ویڈیو اچھے لگی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر لیجئے اللہ حافظ موسیقی